اب کیول نوکری پیشہ ہی نہیں بلکہ سب کو ملے گا پی ایف کا فائدہ نیم بدلنے کی ہو رہی ہے تیاری درسے سرکار چاہتی ہے کہ ہر کسی کو پی ایف کا فائدہ مل سکے نئے فنڈ کو لے کر یوچنا تیار کی جا رہی ہے جسے ہر کسی کے لیے کھولا جا سکے گا پرویڈن فنڈ یعنی پی ایف اور نوکری پیشہ لوگوں کے لیے بجت کا سب سے اہم ذریعہ مانا جاتا ہے مصیبت کے سمیے میں سیاگری سے کٹنے والی یہ رقم کام آتی ہے وہیں اس پر بیاج بھی اچھا ملتا ہے اس لیے یہ لوگوں کے ریٹائرمنٹ کا بھی سہارہ ہوتا ہے لیکن اب کیول نوکری پیشہ ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی پی ایف کا فائدہ اٹھا سکیں گے جلدھی سرکار کرمچاری بھوشن نیدی سنگٹھن یعنی ای پی ایف او کے تحت الگ لگ سے ایک فنڈ بنا سکتی ہے یہ فنڈ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اپنی مرضی سے اس سکیم میں حصہ لینا چاہتے ہیں دراصل سرکار چاہتی ہے کہ ہر کسی کو پی ایف کا فائدہ مل سکے نائے فنڈ کو لے کر یوشنہ تیار کی جا رہی ہے جسے ہر کسی کے لیے کھولا جا سکے گا اس لیے تیار ہو رہا ہے الگ فنڈ دراصل اب تک پی ایف کا فائدہ ای پی ایف او میں ریجسٹرڈ 6 کروڑ لوگوں کو ہی ملتا ہے لیکن سرکار چاہتی ہے کہ اس کا فائدہ ان سب ہی لوگوں کو ملے جو پی ایف کی طرح ملنے والے ویٹرن سے نیویش کر رہے ہیں دراصل ای پی ایف او کے تحت 8.5 فیصدی کا بیاج ملتا ہے جبکہ دوسرے انہیں سیونگ سکیمز میں بیاج دریں 7 فیصدی کے قریب ہوتی ہیں پروفیشنلز کو نہیں ملتا فائدہ ابھی ای پی ایف او کے تحت کے بل کمپنی میں کام کرنے والے کرمچاریوں کو ہی اس کا فائدہ ملتا ہے جبکہ ڈاکٹر، سی اے، وکیل جیسے پروفیشنلز کو اس کا فائدہ نہیں ملتا اس لیے ایک ایسی نئے فنڈ کی یوجنا تیار کی جا رہی ہے جس میں پی ایف کی طرح ہی فائدہ ہر کسی کو مل سکے حالانکہ اس کا فائدہ تب ہی ملے گا جب آپ اس میں نیویش کریں گے جانکاروں کے بطاب ایک نئے نیم لاغو کرنے کے لیے موجودہ ایکٹ میں سنشودر کرنا ہوگا مسئلن انڈویجل ایپی ایف او کی نئے سکیم کو سبسکرائب کریں گے انہیں ہی اس نئے فنڈ سے ہوئی کمائی کے آدھار پر ریٹرن ملے گا اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے پیسے نکالنے کی نیم اور شرطیں بھی الگ ہو سکتی ہیں اس نیم کو لاغو کرنے کے لیے کرمچاری بھوشنیدی سنگٹھن کے موجودہ ایکٹ میں سنشودن کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ موجودہ نیموں کے مطابق 24 فیصدی یوگدان یعنی نیوکتہ اور کرمچاری کے طرف سے 12-12 فیصدی یوگدان کیا جاتا ہے آپ کے بزنس کا سچا ساتھی